اسلام علیکم یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے اسلاحی کمیٹی کے ممبراد جونسی ہیں ان کی تو میں خود گواہ ہوں کہ یہ اسلاح کرنے والیاں جونسی ہوتی ہیں ان کا کردار آپ دیکھیں جماعت احمدیہ میں کس طرح سے اسلاح کرنے والیاں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں اس کی میں ایک مثال یہ دیتی ہوں سب سے پہلے کہ میں کسی اب بہت ہی میری قریبی جاننے والیاں خاتون تھی جو اسلاحی کمیٹی کی ممبر تھی اور وہ پاکستان گئی اور جب وہ واپس آئی تو ہم انہی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ بہت ہی قریبی عزیز تھی میری اور ان کے بیٹا جو ہے وہ ائرپورٹ سے ان کو لے کے آیا اور آتے ہی ابھی وہ ابھی اپنا برکہ اتار رہی تھی اپنے گھر میں کینیڈا میں تو بیٹا سمان لے کے گھر میں آیا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے کہا اسلام علیکم امی جان ہون دو سو کنی طلاقان دوا کے آئے ہو کنے کر اجار کے آئے ہو کنیاں لڑائیاں پا کے آئے ہو تے اگلے دو سال تکر تانو سکون مل جائے گا سکون زندگی گزر جائے گی کیونکہ وہ ہر دو سال کے بعد پاکستان کا چکر لگاتی تھی تو اگلے دو سال تا ڈے جڑے چنگے ننگ جانگے یہ اسلاحی کمیٹی کی میمبر کے بیٹے اور مام بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی ایک اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنا ہی واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے حالات گھر کے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور ہر طرف میرے وہ کیمرے اور میری ریکارڈنگز وغیرہ چل رہی تھی تو میں اس چیز سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تو میں اپنی اسی اور ساتھی مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ میرے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے اور یہ وہ اور ساتھی انصر رضا صاحب جو ان سے ہیں جو جماعت کے وہ مربیوں وہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گے اور اس کے ساتھ صدر لجنہ بھی آئیں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گی تو اس کی ساری تیاری ہو رہی تھی تو میں گھبرا کے اپنی ایک ساتھ والی نیبر کے گھر چلی گئی اور وہاں سے میں نے نا اسلائی کمیٹی کی ایک میمبر کو فون کیا اور میں نے کہا کہ پلیز میری اس چیز میں میری مدد کی جائے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایسا کرو کہ اپنے جو ان سے کپڑے شپڑے پھار لو اپنے بال بکھیر لو اور انچی انچی بولنا شروع کر دو اور ان کو بتاؤ لوگوں کو کہ یہی کہو جاتے ہی نا انصر رضا کے پاؤں میں گر جانا اور ان کو کہنا کہ آج میں نے ٹکہ نہیں لگوایا تھا میں نے دوائی نہیں کھائی تھی میرے پاغل ہوں میں اور دوائی میری ختم ہو گئی ہوئی ہے پورے ایک مہینے سے میں نہیں بتا سکی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی گھر سے باہر جانے کی تو اس لیے تو آپ بس میرا گھر بچا لیں کسی طریقے سے اور میں جو ہوں نا میں کی ساری باتیں مانوں گی اور میں آج ہی میں نے دوائی دوبارہ سے کھار لوں گی اور میں بالکل ٹھیک ہو جوں گی نارمل ہو جوں گی یہ اصلاحی کمیٹی کی ممبر نے مجھے مجھے یہ پوری کے پوری یہ داستان سنائی کہ میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہو اور کس طرح سے انصر رضا کو میں نے جواب دینا ہے اب ایک اور مثال یہ دوں گی کہ میں اپنی ایک فرنڈ کے ساتھ جا رہی تھی اور جو فرنڈ تھی فرنڈ صاحبہ بھی اصلاحی کمیٹی کی ممبر تھی انہوں نے لنچ ٹائم میں اپنی بیٹی کو ہائی سکول سے اس کو لنچ دینے جانا تھا حالانکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ ہائی سکول کی بیٹی ہو اور اس کو لنچ پروائیڈ کرنا ہو کیونکہ وہ گھر سے بھی لے کے جا سکتی ہے اور میں نے اس سے پوچھا بھی اور ساتھ وہ اس کو اگر پاکٹ منی ہو تو وہاں سے بھی بائی کر سکتی ہے اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ضروری جانا ہے لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ میں وہاں پر لنچ ٹائم میں یہ بھی دیکھ لوں گی کہ وہ کن لوگوں سے ملتی ہے اس کا کریکٹر کیا ہے وہ کہاں گھومتی پھرتی ہے لنچ ٹائم میں بھی اس پر نظر رکھنی ہے پتہ نہیں وہ اللہ میاں والی ہوگی کہ جہاں جہاں پر بچے جائیں گے ساتھ ساتھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے تو میں نے اس کو کافی روکا میں نے کہا ایسے نہ کرو لیکن پھر بھی وہ نہ چلی گئی تو کیا ہوا کہ میں نے اس کے ساتھی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے کوئی گروسری کرنی تھی میرے پاس گاڑی نہیں تھی میں نے کہا آتے وقت گروسری کرلوں گی اس کے ساتھی تو یہ تو اس کا ایک احسان ہے کہ اس نے آتے وقت مجھے گروسری کرا دی لیکن دوسری طرف سے جو اس نے حرکت کی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ہی بیٹی کے لیے وہ کیا کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی جا لنچ ٹائم میں جیسی دیکھا کہ لنچ ہوا ہے تو اپنی ماما کو کہہ دیا کہ میں لائبریری میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے اندر آ کے نہ دیں لنچ مجھے وہاں پر ڈراؤپ کر دیں کہیں پر میرے جو لوکر ہے یا کہاں پر آفیس میں میرا لنچ ٹراؤپ کر دیں لیکن جب میں نے پلے گراؤنڈ کے پاس جو پارکنگ لار تھا نا وہاں پر گاڑی جب کھڑی کی نا تو وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ اور دو تین لڑکیاں تھی اور دو تین لڑکے تھے وہ سلائیڈنگ اور وہ جو کچھ وہ جھولے لگے ہوئے تھے ان کے پاس بیٹھے نا اپنا کوئی ہومورک کر رہے تھے یا پھر کوئی سٹیڈی کر رہے تھے باہر تھے تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بیٹھی ہے جا کے بجائے آفیس میں لنچ دینے کے تم اس کو وہاں پر دے دو لنچ اس کے ہاتھ میں پکڑا دو تو میرا پوائنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ڈریکٹ لنچ میں پڑ جائے لیکن اس نے کیا کیا کہ او مائی گاڈ یہ کیا کر رہی ہے یہ لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اپنی ہی بیٹی کی تصویریں کھینچنی شروع کر دی تاکہ میں اس کو جا کے بتاؤں گی کہ تم غلط لڑکوں کے ساتھ پھر رہی ہو تم غلط ہو تم عوارہ ہو تم بتمیز ہو تم میرا ناکٹ وانی ہے میرا یہ کرنا ہے میں نے کہا یہ بہت غلط کام ہے کہ تم اپنی ہی بیٹی کی غلط تصویریں کھینچ رہی ہو تمہارا اکل کہاں پر گئی ہے یہ کہاں کا گھر آئے گی تم اس سے بات کرنا اور وہ غلط کام نہیں کر رہی وہ وہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں وہ ایک سرکل سا بنا کر اس میں کچھ کر رہے تھے کام تو آپ اس میں مطلب کے کتابیں بھی ان کے ہاتھوں میں تھی میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم تو آگے سے نئی 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 تمہیں نہیں پتا تم پاغل ہو تم تمہیں تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں اسی لیے میں آتی ہوں یہاں پر لنچ ٹائم میں دیکھنے کے لیے یہ کن کن لوگوں کے ساتھ پھرتی ہے کیدھر کیدھر جاتی ہے کیا کیا کرتی ہے آج پکڑی گئی ہے نا اور اس نے بلا تک جتنی تصویریں اس نے اپنی بیٹی کی کھینچی کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ دی اب میں بات کرتی ہوں اپنے بیٹے کی کہ وہ جب ہائی سکول میں ہوا ویسے تو میڈل سکول میں جو پرائیمری سکول ہوتا ہے اس میں گریڈ ایٹ تک بھی سکول میں وہ نماز اور انتظام کیا جاتا ہے اور خطبے کا اور جمعہ کا پورا انتظام ہوتا تھا اور وہ اس میں پڑھنے جائے کرتا تھا لیکن جب وہ ہائی سکول میں ہوا کیونکہ اس کی سٹیڈی زیادہ ہارڈ ہوگی اور کچھ ایسے پروجیکٹ اس کو ملتے تھے سائنمنٹ وغیرہ ملتے تھے کیونکہ وہ سارے ایکیڈیمک کورسز تھے اور اس کی وہ بریک ٹائم میں یا لنچ ٹائم میں جو بھی اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو وہ لائبریری میں جا کر سٹیڈی پر زیادہ فوکس کرتا تھا اور جمعہ کو ہر وقت یہ ایسے کہتے تھے کہ جمعہ پر جب لنچ ٹائم ہوتا ہے تو ہر ایک کو بیٹھ کے وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے تو اس نے ایک دو دن ایک دو جمعہ جو ان سے اس لیے مس کر لیے کہ اس نے مجھے ساتھ ٹیکسٹ کر دیا کہ ماما آئی وونٹ بی ایبل ٹو گو دیر کیونکہ وہ اس نے ایکسکیوز مجھے لکھ دی ٹیکسٹ میسیجز پہ کہ میرا پروجیکٹ ہے جو رائٹ آفٹر لنچ ہے وہ ڈیو ہے تو میں نے اس کو اوپر فوکس کرنا ہے تو میں جمعہ پر نہیں جا رہا تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ نو پرابلم بیٹا آپ اپنا کام جاری رکھو تو میں دیکھ لوں گی اب بھی مجھ سے اس کی کنورسیشن جاری ہے اور میرے پاس اس کے پروف ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہے اپنی امانداری سے کہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا اور بلکہ میں نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں گھر میں آ کے آپ کو جمع کر کے نماز پڑھ لینا یا کسی اور طریقے سے ہم اس کو ہنڈل کر لیں گے اب اپنی سٹیڈی پر دھیان دو میرے ساتھ یہ کنورسیشن ہوئی ہے لیکن دوسری طرف سے اسلائی کمیٹی کے ممبر یا وہاں پر خدام تھے انہوں نے اس کی تصویریں کھینچ کے بھیجا کہ اس کے ڈیڈی کو بھیج دی کہ یہ آپ کا بیٹا مسنگ ہے جمعہ کی نماز سے اور وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا اور دوسری طرف سے یہ ہے توجہ یہ دیکھ جا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہے اور وہ مطلب کہ جمعہ پہ اتنی اتنی لوگ جو انسی ہیں حاضر ہیں جمعہ کے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر کیونکہ تصویر نہیں تھی بیٹے کی تو اس کے باپ کو اشتعال دلانے کے لیے ویڈیو کلپس یا ویڈیو تصویریں تک بھیجی گئیں اور جب بچہ جب گھر آتا ہے تو باپ اس کو بتاتا ہے کہ تم مسجد میں کیوں نہیں تھے کیونکہ یہ اس دوران کا واقعہ ہے جب میں شلٹر میں تھی اور میں اپنے ہزبن کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی تو بیٹا اکیلہ تھا تو اس نے جا کے بتایا کہ میں نے ایکسکیوز جو انسی اپنی ماما کو لکھ دی تھی تو میری ایک ویلیڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں جمعہ پڑھنے نہیں گیا تو آگے سے باپ نے اس کو بہت زیادہ مطلب کہ آرگیو کیا کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے نہیں تھے مطلب کہ جمعہ کے دوران تم نے اس کو مسک کرنے کی کوئی ریزن نہیں بنتی اور وہ جب تصویریں دکھائی تو بیٹا بہت پریشان ہوا اس کے تو سائیکلوجیکل اتنا زیادہ اس کے دماغ پہ اثر ہوا کہ وہ روتا تھا اور اس کو سپیشل پھر بعد میں میں نے کانسلنگ کی بھی اس کو کلاسیز دلوائی جو اس کو ٹروماتائز کنڈیشن سے باہر آنے کے لیے جو دلوائی جاتی ہیں تو اس نے اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ یہاں پر تو تصویریں اور یہ یہ پکچرز کھینچ کے میرے باپ تک کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اس کو اس تک میری چیزیں پہنچا رہے ہیں تو پھر میں نے اس کے جا کے پرنسپل سے بات کی میں نے کہا یہ پرنسپل سے یہ بتایا کہ یہ جو سکول ہے یہ گورنمنٹ سکول ہے اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے کسی کا مذہبی جماعت کا کہ وہ اپنا آگے آکے یہاں پر لوگوں کو بچوں کو ٹرامٹائز کیا جائے اور ان کی تصویریں بے جا تصویریں کھینچی جائیں تو اس کے بعد میری پرنسپل سے کافی دیر تک کنورسیشن ہوتی رہی ہے اور جس پر پرنسپل نے کہا کہ ہم آپ کی بات ہر بات سے اگری کرتے ہوں اور ہم اس کا ایکشن بھی لیں گے اسلاحی کمیٹی کا ایک اور واقعہ وہ یہ ہے کہ آکے گھر میں دو تین میمبر تھے جو میرے جاننے والی تھیں وہ ایک کسی ایونٹ پر اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ دو تین اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے انچی انچی ہانس ہانس کے باتیں کرنے شروع کر دیں اور کیا باتیں کرنے شروع کی ہاں جی ہم نے ان کے گھر بھی گئے تھے ہم نے دیکھا تھا دیکھو وہ تو دیکھنے میں لگتے ہیں کہ کتنا ہی خوشحال گھرانا ہے ان کی تو لوگ مسالیں دیتے تھے ان کے تو اتنا وہ لوگوں کے اور جماعت کے اوپر چڑے ہوئے عہدے دار ہیں اور دیکھو اس کی نو نے مجھ سے یہ یہ باتیں کی اس نے اندر کے کتھے چھٹے کھولے اوہ دی نو تے وچاری اددان دیئے اوہ دے مسئلے انہیں نے اوہ دے بندے نے اے کر کے رکھا ہویا کہ اس کو تو بڑا ٹنگا ہوا ہے کہیں پر اور وہ کتنا ساں لینے جوگی نہیں ہے اور دوسری کہتی ہے صحیح گالہ تے انہوں کی نہیں بسیا کہ انہیں نی چنگی جاب ہے سلائی کمیٹی دی تو کیوں نہ تھا منونہ پتا چلے کہ دہلات کتے ہیں میں یہی سوچ میں پڑی رہی کہ اتنا خوشحال گھرانا یہ کس طریقے سے میرے تو اندر بڑی ہی ہے تکلیف ہوتی تھی کہ اتنا خوشحال گھرانا وہ بھی کینیڈا میں اور یہاں پر اور اتنی بڑی فیملی رہ رہی ہے پتا تو چلے اندر سے یہ اتنے خوش رہتے کیسے ہیں تو میں تے جا کے دنوں انہوں گلنگ کی تھی تو بار پتوں پتا چلے کہ اتوں وکھاندے کوشنے اندروں کوشنے اب اس وہ جو ساتھ والی جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی اس کی ساس کی سہلی تھی اس نے اگلے دنی جا کے ساس کو پوری سٹوریاں سنائیں پوری روداد سنائیں اور ساس نے کھڑکایا پھر گھر میں لاکے اپنا ڈنڈا کے نو کون ہوتی ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے والی منو آیا ہے گلن پتا چلی آنے ادھوں تو وہاں سے پھر بندہ اور بیوی میں جو پوری دنیا میں مشہور اتنی ان کی مسالیں موجود تھی کہ کس طریقے سے وہ بیس پچیس بیس سال سے تو اٹلیس یا داس پندرہ سال سے جتنے سال سے بھی کٹھے رہ رہے تھے وہ ان کی اسلائی کمیٹی کی دو تین باتوں سے ان کا گھر تباہ و برباد ہو گیا میرے جب حالات خراب ہوئے تو میرے پاس بھی ایک اسلائی کمیٹی کی خاتون آئی اور آکے کہتی ہیں کہ آپ اپنا نہ بتائیں کہ آپ کس صاحب سے رہ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ لکھیں گی نا ہمیں لکھ کے دے دیں ہم آپ کی بات اوپر تک پہنچا دیں گے جو بھی بات ہوئے گی اوپر تک کا مطلب ہے کہ خلیفہ تک یا حضور تک یا ادھر تک ہم پہنچا دیں گے میں نے بھی اپنا جونسا غبار تھا اپنے پورے پندرہ سترہ سال کا جونسا غبار تھا وہ نکال دیا اور اس میں صاف لکھ دیا کہ یہ جماعتی عہد داران ہے کوئی صدر محلہ ہے میرے گھر میں کوئی مربی ہے کوئی قائد خدا ملہم دیا ہے کوئی انصار اللہ کے عہدے داروں پہ فائز ہیں کوئی کچھ ہیں اس طرح کے بڑے بڑے عہدے داروں میں میرا گھر جو ہے مطلب کہ اردگرد میں گھری ہوئی ہوں سراؤنڈڈ بائی دوز پیپل جو ان سے سارے عہدے داران کے درمیان میں گھری ہوئی ہوں لیکن مجھے یہاں پر کوئی الہی کام نظر نہیں آرہا مجھے یہاں پر خلافت سے ریلیٹڈ کوئی بات سچائی کی نظر نہیں آرہی جو جیسے نماز روزہ زقاد ہم پڑتے ہیں یا دکھاوا نظر آتا ہے یہاں پر ایمانداری نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے صرف حضور کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں اور یہاں پر جو جیسے جماعت کے جو کام آتے ہیں جو لٹریچر ہوتا ہے یا کوئی کانفلنٹ وغیرہ جون سے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیسمنٹ میں پڑے ہوتے ہیں جماعت کے چندے سے انہوں نے وہ ساری پبلش کی ہوتی ہیں چیزیں اور وہ ضائع ہو رہی ہوتے ہیں وہ کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ دن حضور کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہم نے یہ تبلیغ کے کاموں میں کیا یہ جھوٹی رپورٹیں لکھی جاتی ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ریسائیکل باکس آتا ہے اس کے اندر وہ چلی جاتی ہیں ریسائیکل میں چلی جاتی ہیں جبکہ وہ ایکچولی جس کام کے لیے وہ پبلش کی جاتی ہیں اس کام کے اوپر نہیں آتی تو یہ ساری سٹوریاں سنائی گئیں لکھ کے میں نے بھی پھر بھیج دی تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے نظر آ گیا کہ مجھے شلٹر جانا پڑا اسلاحی کمیٹی کے جو عہدے داران اتنے غرور تکبر والے لوگ ہیں عورتیں ہوں یا مرد ہوں دونوں طرف ان کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے کونسی سا عہدہ مل گیا ہے اور وہ بڑے فخر سے لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کے دور ٹو دور نوک کر کے ان سے زبردستی ان کے گھر کے حالات پوچھتی ہیں دو عورتیں میرے گھر میں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو جواب دے دیا میں نے کہا نہیں میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے انہوں نے اگلے دن پھر مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے پھر انکار کر دیا جب تین چار دن کے بعد میرے انکار کرنے کے باوجود وہ میرے گھر میں ڈائریکٹ داخل ہو گئی دروازہ کھولا وہ سامنے تھی اور وہ اب آکے بیٹھ گئی ہیں تو میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسلائی کمیٹی کی ہمیں نئے نئے یہ عدے ملے ہیں اور ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ برا نہ منائے آپ ہم سے بات کریں ہم اسلاح کرنے آئے ہیں تو آپ اپنے دل کی بات ہم سے کر سکتے ہیں اور ہم آگے کہیں پھر نہیں پہنچائیں گے ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہیں کہ نہیں تو یہ بات پوچھنے کے لیے صرف آئے ہیں تو میں نے پھر اپنی دل کی بات کھول کھول کے ان کو بتائی جب کھول کھول کے بتائی تو وہ پھر مجھے وہ جو دھنڈورا جیسے پیٹا تو وہ تو سوشل میڈیا سے بھی زیادہ تیز نکلی اسی طرح سے میری بیٹی جب اپنے سکول میں جاتی تھی تو اس کی ایک ایک شکایت لگایا کرتی تھی اس کی دادی کو بجائے ماں کو لگانے کے اس کی دادی کو شکایت لگاتی تھی کہ آج سکول میں اس نے دوبٹا نہیں لیا ہوا تھا آج اس نے ایک ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا کپڑے نہیں پرابر پہنے ہوئے تھے اس کے جون سے کیونکہ وہ سکول میں کھیلیں کرتی تھی ایک گوڈ ایتلیٹ تھی تو وہ جب بھی اپنا کھیلوں وغیرہ کے سلسلے میں جب وہ جو گراؤنڈ میں جاتی تھی اپنی سپورٹس کے لیے تو وہ دوبٹا بھی نہیں لیتی تھی وہ ٹریک سوٹ پہنتی تھی اور اسی طرح کا اس کا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ ماں تو جاتی ہے اس کے ساتھ اور اس کو جانتی ہے تو وہ اس کا کوئی ریاکشن نہیں لے گی تو وہ مجھے میرے بجائے اس کی دادی کو ساری شکایتیں لگاتے تھے اور پھر وہ اس سے گھوما پھرا کے میری بیٹی کی جو اس کو چڑ چڑانے والی باتیں کرتے تھے اور جس کی وجہ سے پھر وہ واقعی چڑ گئی بہت زیادہ زد میں آ گئی اور ایک دن پھر ایسا آیا کہ وہ اس نے زد کا پورا بدلہ لیا اپنے سارے اس سوسائٹی سے تو آج الحمدللہ شکر الحمدللہ وہ میرے پاس ہے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ شیز میڈاٹر تو وہ جو جیسا پھر اس نے بدلہ لیا کیونکہ وہ ایک ٹین ایج میں اس کو ویسے نہیں معاشرے کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور خاص کر ایسی اصلاحی کمیٹی کی عورتوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا گیا اور اس کا بدلہ جونسہ ہے اس بچی نے اس ایج گرل نے جب لیا اس سوسائٹی میں تو وہ ادھر سے اس کو اس کے جو باپ یا اس کے جو ددھیال والے ہیں انہوں نے اس کو ڈیسون کر دیا کہ یہ کیا کر رہی ہے تو اور آج وہی جو ہے وہ جو دادی ہے وہ بڑے فخر سے اس کو آج فون کرتی ہے یہاں پر میرے گھر میں بیٹی ہوئی میری بیٹی جس کو ڈیسون کر دیا گیا آج وہ اس کو کالنگ کرتی ہے کہ ہم تمہیں مس کرتے ہیں تمہیں ملنے نہیں آتی بھئی آپ نے اس وقت جب آپ لوگوں نے بدلہ لیا اور ریاکشن کے طور پر میری بیٹی نے ان کو ان کا آئینہ دکھایا کہ کر لو اب تم کیا کرو گے میرے لیے تو اس وقت تو آپ لوگوں نے معاشرے کے ڈر سے اس کو ڈیسون کر دیا اور وہ ماں ہی تھی نا میں ماں تھی جس کے پاس میں نے تو بڑے فخر سے اس کو اپنے پاس اس کو اون کیا میں نے کہا بیٹا میرے پاس آجو میرے دورز آر اوپن آلویس فور یو تو وہ میرے پاس آئی میرے پاس رہی آج وہی بیٹی میرے پاس ہے اور بڑی اس کو فخر محسوس کرتی ہوں میں ایزا مدر کہ وہ میری بیٹی ہے لیکن وہ جو اس کی جو دادی ہے یا اس کے گھروا لے ہیں یا وہ جو معاشرہ ہے جس نے اس کو ڈیسون کیا تھا وہاں سے وہ آج وہ لوگ جو ان سے ہے اس کی دادی وہ کس حساب میں اس کو فون کر کے اس کا حال چال پوچھتی اور مس کر رہی ہے اسی طرح ایک بچی آئیشہ اکیڈمی میں میرے پاس آئی تھی اور اس وقت میں آفیس ایڈنسٹریشن کا جاب کرتی تھی آئیشہ اکیڈمی میں اور احمدی لڑکیوں کی جو ہے ان کی تربیت کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا تو اس نے فرسٹ آف آل تو وہ جب آئی ہے تو رات کے ٹائم تھا کافی ڈارک ہو گیا ہوا تھا اور میں اپنے آفیس میں بیٹھی تھی کیونکہ وہ میرے گھر کے بلکل ہی ساتھ تھا ورکنگ ڈسٹنس پہ تھا تو میں نے کہا کہ آج میں نے کوئی ویکنڈ تھا تو ویکنڈ سے پہلے پہلے میں یہ کام سارا ختم کر کے تو اپنا ویکنڈ رام سے گزاروں گی تو میں رات تک میں نے آفیس کھولا وہ تک کیونکہ میرے آفیس کی لائٹ جال رہی تھی تو کسی نے دور نوک کیا اور بتایا کہ آپ آفیس میں ہیں تو میں نے کہا جی آفیس اوپن ہے تو ایک بچی آئی ہے کیونکہ وہ فون پہ کانٹیکٹ کیا ہوگا کہ آفیس کھلا ہوئے آپ جائیں جا کے بات کر لیں وجیہ سے تو وہ بچی داخل ہوئی ہے اور اس کے اپنے باپ کے ساتھ اور اس کے باپ نے کہا ہے کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں یہ واپس نہیں جائے گی وہ کوئی آٹوا سے فیملی تھی تو وہ یہاں پیئرسن ائرپورٹ پہ ٹرانٹو میں اترے تھے حضور سے مل کے آئے تھے اور ٹرانٹو میں یہاں پہ اترے اور اترنے کے بعد بچی تھی بچی نے مجھے پہلے تو دیکھا اور پھر بعد میں مجھے رائٹ اوئے کہتی ہے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے پاس ہی رہنا ہے اور اس کے رات رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو ہمیں اتنی مشکل ہوئی کہ اس کو سلیپ آور کے لیے کہاں پر اس کو رکھا جائے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی خطرناک سیچویشن بنی کہ اس بچی کو رات سلانے کے لیے کہاں پر جگہ دی جائے تو اس کا بھی پھر ہم نے انتظام کیا میں نے خود کیا مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے کتنے خطرناک حالات میں مطلب کی کیا اور پھر اسی کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی جو ہلیہ تھا وہ احمدی لڑکیوں والا نہیں تھا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو مجھے کہتی ہے کہ اگر مجھے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نے ریجیکٹ کر دینا تھا میں نے آنا ہی نہیں تھا میں نے کہا کیوں تو اس نے اپنے گلے میں ایک لاکٹ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر پکچر بنی ہوئی تھی کہتی ہے یہ میری امی کی تصویر ہے یہ میری امی پاسٹ وے ہو گئی ہے فوت ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ آپ کی تصویر ملتی ہے اور مجھے میں صرف اس لیے کہ آپ بالکل میری امی جیسی ہیں اس لیے میں آپ کے پاس رہ گئی تو میں نے کہا بیٹا آپ کی امی فوت کیسے ہوئی ہے تو اس نے جو اپنے حالات بتائے کہ مجھے جماعت نے اس طرح سے ایسے ایسے کیا میں گھر سے چلی گئی میں نے ایسے کیا میری امی وہاں پر تھی حضرت مسیح مہود کی قبر پر دعا کر رہی تھی میں گھر سے بھاگ گئی اور میں چڑ گئی تھی میرے حالات اتنے ہو گئے تھے تو میری امی کو جب وہاں پر اطلاع ملی کہ میں گھر سے بھاگی ہوں تو امی کو وہی پر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ امی الحمدللہ شکر الحمدللہ حضرت مسیح مہود کی قبر کے ساتھ ان کی جو خواہش تھی کہ وہیں اسی قبرستان میں ان کو تدفین ہو تو وہیں پر ان کی تدفین ہوئی کہ میرا جنازہ ادھر سے اٹھ کے جائے اور امی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بچاری بچی جو انسی ہے اس کے اوپر مجھے اتنا رحم آیا اور میں اسی وقت میں اتنی alert ایزا مدر ہو چکی کہ میں اتنی جو انسی کمزور دل کی اللہ تعالی نے تو کبھی نہیں بنائی تھی کہ معاشرے کے وہ خوف سے مر جائیں ان کو تو چاہیے تھا کہ ابھی زندہ اور جو وہ جو بچی مجھے اتنے آرام سے سٹوری سنا رہی ہے اور میں نے اس کا بہت ساتھ دیا ایون دو اس وقت تک اس کی شادی تک اس کا ساتھ دیا نہ صرف شادی تک بلکہ اس کے آگے تین کے چار بچے بھی ہوئے ہیں تو ریسنٹلی اس کا میں نے ساتھ دیا اپنا جب تک میں نے اس جماعت اہندیا کو چھوڑا نہیں اس وقت تک میں نے اس بچی کو ایزا مدر بن کے میں نے اس کو دکھایا کہ یہ اسے کہتے ہیں مدرہوڈ تمہاری وجہ سے اگر ایک ماں کی جان چلی گئی ہے ادھر میں میں نے اس کو ہر جگہ پر سپورٹ بھی کیا جہاں پر اس کی غلط باتیں ہوتی تھی اس کو چھپایا کرتی تھی اور جہاں پر اس کی اچھی باتیں ہوتی تھی وہ دکھایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے معاشرے میں رہنے کے لیے اس کو بتایا کہ اس طریقے سے رہتے ہیں لیکن میں دوسری طرف یہ بات بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ بات مشہور ہوگی جب بھی میں جس عورت سے بھی بات کرتی تھی اس بچی کے بارے میں تو وہ ہمیشہ اس کی ماں کو اتنی ترس والی نگاہ میں بات کرتی تھی کہتی ہاں بچاری کی جو امیہ اسی کی کرتوتوں کی وجہ سے فوت ہوئی تھی اسی نے یہ کیا اسی نے ویسے کیا اور آ جا گئی ہے یہاں پر آپ امیجن کریں کہ اس عورت کے مرنے تک اس عورت کو بخشا نہیں جا رہا تھا اور یہاں پر وہ بچی جونسی ہے وہ آئیشہ اکیڈمی میں داخل ہو گئی ہے اور پڑھ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ اکیڈمی میں جو لڑکیاں آتی تھی اب میں کھل کے بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں میں منافقت نہیں کرنا چاہ رہی تو اس لیے میں کھل کے بیان کرتی ہوں کہ ہر وہ لڑکی آئی ہے جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ویسٹرن سوسائٹی کا حصہ بنا لیا تھا اور ان کے والدین فیل ہو گئے تھے تربیت کرنے پہ کیونکہ احمدی لوگوں کا یہ ہے نا کہ ہم والدین فیل ہو گئے ہیں یہ فیلئر ہے جب ان کی لڑکی جب ویسٹرن سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ ان کا فیلئر ہو جاتا ہے اپ برنگنگ میں کوئی خامیاں ہوں گی نمازیں نہیں پوری کی ہوں گی اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب ہے وہ آ رہا ہے کہ اولاد جونسی ہے ویسٹرن سوسائٹی میں رنگی جا رہی ہے تو یہ وہ لڑکیاں آتی تھیں جو اس حلیے میں ہوتی تھیں کہ جن سے یہاں تک کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی ناممکن ہوتا تھا کہ ان سے ہر سمیل بھی آتی تھی اور پتہ لگتا تھا کہ یہ کیا مطلب کہ کھا پی اس کے کھانے پینے میں کونسی چیزیں ان کی ڈائٹ کا حصہ ہیں تو برحل وہ اب جتنا اب بچیوں کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ گریٹ ٹویلف کے بعد آئیشہ اکیڈمی سٹارٹ ہوتی تھی اور گریٹ ٹویلف تک ایک بالغ لڑکی جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنیا اور وہ ساری بچیاں جتنی بھی تھیں وہ مجھے بہت ہی پیار اور محبت سے میرے ساتھ بات کیا کرتی تھی اور ایک ان کا اور میرا ایک بہت پیارا رشتہ تھا لیکن جب ان کی مائیں بھی بلکہ وہ مجھ سے فون پر اتنی اتنی دیر تک باتیں کرتی تھی مائیں کہتی تھی کہ ہم حیران ہوتی ہیں آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں تسلی ملتی ہے ورنہ جو حال تھا ہمارا اور جو جماعت کی طرف سے ہمیں وہ جو تانے تانے ملتے تھے اور ان کی جو کہ وہ لہجے پرداشت کرنے مشکل ہو جاتے تھے ہمارے لئے اور اب جب خلیفہ وقت آتے ہیں اور آ کے آئیشہ اکیڈمی کا دورہ کرتے ہیں تو آ کے ان سے یہی سب سے پہلی بات یہی تربیتی رنگ میں بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سر سے دوبٹے نہیں اتارنے آپ مجھ سے پرومیس کریں کہ آپ نے سر سے دوبٹے نہیں اتارنا بات آپ کریں کہ کوئی اصلاح کی بات کرو کوئی آپ ان کو بتاؤ کوئی اچھی جو جو باہر دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو عورتوں کو اوپر سوسائٹی میں رہنے کے طریقے بتاؤ کہ کس طریقے سے انہوں نے رہنا ہے وہ نہیں آپ لوگ ان کو بتا رہے بلکہ صرف اور صرف جو فوکس ہے جو وہ پردے پر ہے سر کے اوپر دوبٹا رکھنا ہے مسلم پورن میں حیران ہوتی تھی یہ والا مطلب کہ اب جب میں جماعت سے نکلی ہوں اور میں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا جب میں آئی ہوں اور میں نے کہا کہ اب میں بھی تو تھوڑا دیکھوں یہ کیا چیز ہے جس سے مجھے ڈرائیا گیا تھا تو وہاں پر جب مجھے پورن سے میرا انٹروڈکشن ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہمیں اتنا خوف تھا تو اس میں جب ہم نے کٹیگری دیکھی کہ پورن میں جب مسلم پورن کو الادہ کیا گیا تو لڑکی کر سب کچھ رہی ہے لیکن سر پہ سکارف ہے تو پھر مجھے پتا چلا اوہ خلیفہ وقت اس طرح کی لڑکیاں چاہتے تھے یہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جھگڑے ہیں یہ جو ہم بات سن رہے ہیں کہ عہدے داروں کے لیے جو آگے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں عہدے حاصل کرنے کے لیے یہ وہی مجھے بات یاد آتی ہے پرانی مسدس حالی میں ہم نے پڑا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گوھڑا آگے دھڑانے پہ جھگڑا تو یہ وہی والے جھگڑے ہیں جو ان کے عہدے داران کرتے ہیں اور ویسے بھی ان کے پاس تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں کہ جن کی ہم اپس میں دیکھتے نہیں ہیں وقت ہی نہیں ہیں اور یہ ان کے عہدے داران لڑے ہوتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں کہ آج جو ووٹ ہونا ہے نا صدر لجنہ کا اگر تو تم نے اس صدر کو دینا اس کو نہیں دینا کیونکہ وہ تو آپ نے سمجھ دی بہت کچھ ہے انہوں نیچے دکھائیں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہے تو کافی انہیں حکومت کر لی ہے آج جسی پلان کر کے جاوانگے اوپر سے کہتے ہیں یہ الہی جماعت ہے اور یہاں سے پلان بنا کر جا رہے ہیں کہ کس نے کس صدر لجنہ کو کب ووٹ دینا اور کس کو نیچے دکھانا ہے عہدے داران کے اوپر تو اگر بحث کر لیں تو جتنی کر لیں بے شمار کر لیں یہ تو ناختم ہونے والا ٹاپک ہے اسلاحی کمیٹی کا جونسہ ٹاپک شروع ہوا تھا کہ اس کی اپنی اسلاح ایسی ہونے والی ہے کہ اس کے جو ممبرات ہیں کل میرے ساتھ جونسے ایک آرگیومنٹ شروع ہو گیا کہ میں نے شروع ہی صرف اتنا سا کیا تھا کہ وہ لائی سی نائی سی جونسی رپورٹ آئی تھی اس کے اندر نام دیا گیا تھا کہ یہ اسلاحی کمیٹی کا اب نام یہ رکھا جائے گا اور وہ کیا گائیڈ لائن تھی اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلاحی کمیٹی کی اوقات کیا ہے اور کس قسم کے لوگ اس میں شپائے جاتے ہیں ان کو تو انسانی نفسیات سے کا کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انسان ہوتے کون ہے ان کو تو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے وہ تو خود انسان نہیں ہوتے تو اس پر ایک کوئی ربوہ سے آدمی تھے یا پتہ نہیں کون بندہ تھا ربوہ کا تھا کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہوتی ہیں ہماری اسلاحی کمیٹی کو غلط کہنے والی آپ نے یہ ہمیں ثبوت دیں یہ کریں وہ کریں یہ ثبوت آج دیئے ہیں یہ جتنے ثبوت دیں یا کیا یہ انف ہیں یا ان آدمی کو اب دوبارہ بلایا جی اور ان سے پوچھیں کہ اب اور کون کون سے ثبوت چاہیے ہیں ان کو کل میرے ساتھ اتنا لمبا آرگیومنٹ کیا صرف اس لیے کہ میں نے ان کی اسلاحی کمیٹی کی حرکتیں بتائیں ان کی ان کو آئینہ دکھایا اور پھر ان کی اپنی بی بیوں کی باتیں بتائیں کہ چلو ان کے خاندان کی بی بیوں کو تو اسلاح پر قائم ہونا چاہیے تھا نا تو ان کے کرتوت دیکھ لیں وہ کیا کرتی پھر رہی ہے وہاں سے آپ پتہ کر لیں کہ اسلاح کیسے جماعت میں جا رہی ہے خاندان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں پھر ندا کے کیس پر بات کرنی شروع کر دی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ تم اسلاحی کمیٹی کو تم سپورٹ کر رہے ہو عورتوں کو تم سپورٹ نہیں کر رہے ندا جو انسی ہے تمہارے ایک خلیفہ کی بیٹی ہے دوسرے خلیفہ کی پوتی ہے ایک کی نواسی ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی بیٹی ہے تم اس کو بھی ساتھ یہ رگٹتے جا رہے ہو یعنی کہ تمہاری اسلاحی کمیٹیاں اور یہ تمہارے نظام جماعت یہ سارے فیل ہیں انسان کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انسان کیا چاہتا ہے وہ عورت کی نفسیات کو ہی نہیں سمجھ سک رہے تمہاری اسلاحی کمیٹی نے کیا کام کرنا ہے جب تم صرف ایک ندا اور اس کی ماں کو نہیں سنبھال سکے اور شینڈی شاہ کوئی کے بارے میں تم لوگ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ایک بات یاد آگئی کہ ایک خاتون نے ادھر یہاں پر مجلس عرفان تھی یا کوئی حضور کے ساتھ میٹنگ تھی خلیفہ خامس کے ساتھ یہی مسرور کے ساتھ میٹنگ تھی اور ایک بچی نے سوال کر دیا کہ بچی نہیں شادی ہوئی تھی تو میرے خیال میں اس کو نماز روزوں کا شوک تھا تو اس نے وہ بڑی خواب لے کے گئی تھی ڈریم گرل کے طور پہ کہ میرا جو ہزبینڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا تو لیکن جب اس نے دیکھا کہ نماز ہی نہیں پڑتا تو وہ پریشان ہو گئی تو اس نے حضور کو سوال کر دیا کہ حضور اگر ہزبینڈ جن سے نماز نہ پڑے تو اس کو کیسے جگایا جائے تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ حضور صاحب نے کیا جواب دیا کہ اس کے موں پہ پانی پھینکیں کہتے ہیں اگر وہ اس کے بعد ڈانٹے گا یا اس کا جب لڑکی پانی پھینکے گی موں پہ اور وہ سو را ہوگا تو وہ ریاکشن میں کیونکہ وہ ہزبینڈ ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے نا مجازی خدا وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے عورت کے ساتھ وہ غصے میں اٹھ کے اس کو تھپڑ مادے اس نے یہی کہا کہ اگر وہ اس کا ریاکشن میں کوئی ایسا خطرناک ریاکشن آیا سامنے تو پھر ہی کمیٹی کو اور ایک بچی کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہزبینڈ کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھانا ہے اور تاکہ وہ ایک دفعہ گھر کمرے سے باہر بھاگ جائے اور جب بندے کو غصہ چڑے اور اس کا ریاکشن جو ہوئے گا وہ تو اس بچاری لڑکی نے ڈیل کرنا ہے نا کہ دو تھپڑ بکھانے اور اسے غصے میں کیا کیا اس کی باتیں سننی ہیں ہم خود بھی ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ایک خادم کو جب وہ بھیٹ بن کر سویا ہوا ہو اس کو اٹھانا نماز کے لیے لے کے جانا یا نماز روزہ زکاة حاج اور ان چیزوں پر عمل کرانا کتنا مشکل کام ہے کیا خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ خود اس رستے میں سے نہیں گزرے کہ وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پانی پھینک بھاگ جو اور اس کا جو ریاکشن ہے اس کو نہیں پتا کہ اس لڑکی کے اوپر کیا ریاکشن ہوگا اور یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اسلائی کمیٹی ہم یہاں پہ رونے رو رہے ہیں خلیفوں کے تو ان سے تھوڑا سا اوپر بھی ہم اب جلے جاتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ ایک صحابی صاحب کو حضرت وسیح معود کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتے ہیں تو وہ جب گھر آئے تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ تم نے صحابی صاحب کو دیکھ کے کہا کہ آئندہ سے آپ نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا سرزنش کی تو یہ بھی یہ واقعہ جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا اتنا مشہور ہوا کہ آج تک ہمیں بھی زبانی یاد ہے اور ایک تو صحابی ہوں جو مسیح موت کو مانتے ہوں اور جس کی اپنی تربیت ہوئی ہو اور وہ اپنی گھر میں جا کے بیوی کو مار رہا ہے اور بیوی کی مار کٹائی کی باتیں جو انسی ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے صحابی کی بھی اور اس کے گھر والوں کی تو اس کا اُلٹ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو حضرت مسیح موت ان کو سرزنش کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے پوری کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے ہر جگہ پہ مشہور ہے اور وہ جو بچاری بیوی کا کیا حال ہوا ہوگا یہ سوچ سوچ کری روح کام پڑھتی ہے موسیقی